اب ایک شکرت بہتر موسم پر اس ستھیوں کے چلتے شنیوار کو دلی انسی آر کی وائیو گروتہ میں آدھیکانش صدھار دیکھنے کو ملا ہے ائر انڈیکس کہیں تین سو کے آس پاس تو کہیں اس سے نیچے ریکارڈ کیا گیا لیکن ہوا ابھی بھی بہت خراب شرینی میں بنی ہوئی ہے انمان جتایا جا رہا ہے کہ اگلے کئی دنوں اس ستھی میں بہت زیادہ بدلاغ ہونے کی کوئی سمبھاو نہ نہیں ہے کیندری پردوشنی انترن بورٹ کے مطابق دلی انسی آر میں رویوار کو سبح وائیو گروتہ کا استر تین سو تیس کے پار چلا گیا اناندویہار میں ایک یوائی تین سو پچیس آر کے پورم میں تین سو پیتالیس پنجابی باگ میں تین سو چوالیس اور آئی ٹیو میں تین سو چوبیس رہا موسم ویبھاگ کے مطابق سوموار سے ہوا کے رفتار بڑھنے پر اس میں ہلکے صدھار کے اثار ہے وہی دلی انسی آر میں تھنڈ نے رفتار پکڑ لی ہے انسی آر کے کئی علاقوں میں زبرزست تھنڈ کے ساتھ کوہرہ بھی پڑھنا شروع ہو گیا ہے سی پی سی پی کے دورہ جاری ائر کوئیلٹی بولٹن کے مطابق شنیوار کو دلی کا ائر کوئیلٹی انڈیکس تین سو اکس درشت کیا گیا ہے شکروار کو یہ تین سو چوبیس تھا یعنی پچھلے چوبیس گھنٹے کے بھی تر اس میں تین آکڑوں کی گراوٹ درشت کی گئی ہے لیکن تین سو سے اوپر ہونے کی وجہ سے اس ٹریڈی کی ہوا کو بھی بہت خراب کہا جاتا ہے دوسری طرف شریوار کو دلی میں پی ایم دو دشملہ پانچ کا اصطر ایک سو پی تیس مائکرو گرام پرتی گھن میٹر جبکہ پی ایم دس کا اصطر دو سو چووالیس مائکرو گرام پرتی گھن میٹر ریکارڈ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ نہرونگر کا ایک یوائی تین سو اٹھاون ویویک بیہار کا تین سو چوالیس بوانہ کا تین سو اکسٹ جھاگیر پوری کا تین سو چھ آسی وہیں اشوک بیہار کا تین سو چھ پیس ترش کیا گیا ہے وہیں نوائیڈا کی بات کریں تو یہاں پر ایک یوائی دو سو تریپن درش کیا گیا ہے ایک یوائی کی کمی کے لیے ضروری ہے کہ پشٹ میں ویبھوکش اور ورشہ جبکہ سبتہ بھر اس کی کوئی سمبھاورہ نہیں چتائی جاری ہے صبح کے سمیں دھند رہنے کی وجہ سے اور تھنڈ کی وجہ سے پردوشک تطو بہت زیادہ نہیں اڑ پا رہے ہیں ابھی اگلی کئی دنوں تک وائیوگروتہ کی کمہ ووش یہی شرینی میں برنے رہنے کی انمان ہے وہیں آج کے تاپ مان کی بات کریں تو یہاں کا آج ادھکتر تاپ مان چوبیس ڈگری سیلسیس درش کیا گیا ہے وہیں نوائیڈا تاپ مان دس ڈگری سیلسیس تک رہے گا